بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہم سب خیرید سے ہوں گے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیف پروز پانچ پرسنٹ یا گلوکوز پانچ پرسنٹ کس طرح بنائی جاتی ہے اس کی حسابی عمل میں اور رفع عمل میں کس طرح عمل کیا جاتا ہے مکمل حسابتاب عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ نے وائٹ بورڈ پر دیکھا تھا تو آج ہم اس کو بنانا کیسے ہے یہ بتانے لگے ہیں اس سے پہلے جو نئے آنے والی ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز ان تک پہنچ سکیں پانچ پرسنٹ گلوکوز کا محلول تیار کرنا ہے تو اس میں ہم نے دو چیزیں تو مسلمہ ہے کہ پچیس گرام گلوکوز یا ڈیکسٹروز لیں گے اور تقریباً چار سو پجتر ایمل پانی ڈسٹر وارٹر ہوگا وہ صاف پانی وہ صفہ پانی جیسے کہتے ہیں وہ ہم لیں گے اور اس کے ساتھ کچھ سامان ہوتا ہے جو اس کی تیاری کے لیے ہوتا ہے وہ ہے یعنی ڈسٹر وارٹر گلوکوز یا ڈیکسٹروز اوزان اور ترازو اجم ناپنے والا سلنڈر بیکر ہلانے والی راڑ کیف ڈسپینسنگ بوتل کاغذ کہنچی گون اور پیکنگ مٹیریل وغیرہ یہ سامان اس کے لیے ضروری ہے جب آپ کے سامان سامان مکمل ہے تو اس کو پھر اس کی بنانے کی تیاری جو ہے نا وہ اس طریقے سے کریں گے آپ کہ نہائیت احتیاط سے پچیس گرام گلوکوز کا وزن کیا اس کو ایک بیکر میں ڈالا اور ہجم ناپنے والے سلنڈر سے چار سو پنیتر میلی لیٹر پانی لیا مصفہ پانی اس کو بھی بیکر میں ڈالا اور ہلانے والی راڑ سے اس کو اچھی طرح ہلائا یہاں تک کہ یک سا محلول تیار ہو جائے یعنی گلوکوز جو ہے وہ پانی میں اچھی طریقے سے حل ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ ہجم ناپنے والے سلنڈر میں ڈالیں گے وہاں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پانچ سو میلی لیٹر مکمل تیار ہوا ہے یا نہیں اگر کم ہے تو کچھ اور پانی ڈال کر پورا پانچ سو میلی لیٹر آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کیف کی مدد سے ڈسپینسنگ بوتل میں وہ محلول ڈالیں گے تو محلول جب بوتل میں چلا جائے گا تو اس کو ڈھکنے سے بند کریں گے اور پھر اس پر مناسب اس کی مناسبت سے اس پر لیول لگائیں گے اور آپ کا محلول تیار ہو گیا تو پھر اس کی پیکنگ کا طریقہ آگیا آگیا آپ نہایت احتیاط سے ڈسپینسنگ بوتل کی مناسبت سے لیول تیار کریں گے خوبصورت لیول ہوگا اس پر دوا کے بارے میں دوا کی مقدار کے بارے میں دوا کا فارما کوپیا یہ تحریر کریں گے مریض کے لیے خدایت لکھیں گے مریض کا نام لکھیں گے اور مناسب پیکنگ میں مریض کے حوالے کر دیں گے اب اسی طرح جس طرح پانچ پرسنٹ ڈیکٹروز وارٹر ہم نے بنائی ہے دس پرسنٹ بھی اسی طرح ہوگی اس میں صرف گلوکوز زیادہ ہو جائے گی اگر ہزار ایمل بنانا ہے تو وہ بھی دیکھا یہی ہے پہلے آپ پچاس گرام گلوکوز لیں گے اور ساڑھے نو سو میلیٹر پانی لیں گے اور طریقے کا وہی ہوگا جو پہلے ایک کا بنایا ہے اسی طرح آپ جو بھی بنائیں گے پانچ پرسنٹ میں بناتے ہیں دس پرسنٹ میں بناتے ہیں ہزار ایمل بناتے ہیں یا پانچ سا ایمل بناتے ہیں تو طریقہ تیاری کا جو نا اور سمان وہ وہی ہے صرف تھوڑی سی مقدار کا فرق آئے گا بنانے کا طریقہ اس میں ایک ہی ہے اس میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے اپنے بنانے کا طریقہ جانب وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے اگر فرض کر لیں آپ کے نارمس لین بنا لے رگی ہیں اپنے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے لیکن طریقہ اس کا بنانے کا یہ ہی ہے اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے کہ گلوکوز بھی ساتھ ہوتی ہے اور سالٹ بھی ہوتا ہے نمکیات بھی ہوتے ہیں نمکیات کو لینے کے لیے تو اوزان اور ترازو تو ساتھ ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ہامن دستہ بھی لینا پڑے گا سامان کی تیاری میں جو ہے نا ہامن دستے کا اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ نمکیات جو ہے ان کو باریک کیا جائے گا پیس کر باریک کر کے فلس کو ڈالا جاتا ہے اوزان اور ترازو سے وزن کر کے مکمل طور پر یہ دو تین چیزیں کچھ اضافی ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے جب مرم بنانے کا وقت آئے گا تو اس میں بھی آپ کو مرم بنانے براہ سپارٹ پتھر جو ہے نا اس کا اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ جو نمکیات آپ نے لیے ہیں ان کو پہلے اوزان اور ترازو سے اس کا وزن کیا جائے گا اس کے بعد ہاون دستہ سے ان کو باریک کیا جائے گا اور پھر سپارٹ پتھر پر آپ بیس اور نمکیات یا جو سالٹ ہیں جو فارمولا ہے آپ کا وہ اس میں اس پر رکھ کے آپ کو مکس کرنا پڑے گا سپیچولا کی مدد سے اور جو تو تیار ہو جائے گا تو ڈیسپینسنگ جار میں اس کو پیک کر دیا جائے گا یہ ان کے طریقے کار تھے اسی طریقے سے جو بھی دواب تیار کرنے لگے ہیں بے شاکہ آپ گلو کو تیار کرنے لگے ہیں یا کوئی مرم تیار کرنے لگے ہیں یا او آر ایس وغیرہ تیار کرنے لگے ہیں تو اس کے ساتھ فارما کوپیا کا ذکر ضرور ہوگا لیبل پر فارما کوپیا کا ذکر ضرور کرنا ہوگا کس فارما کوپیا کے تحت آپ یہ بنا رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کو خیار رکھیں اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو پوری طریقے سے اگلی چیزوں کی کلیر انتکران گے موسیقی